موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملکی سہر پر جسے دنیا میں سب سے زیادہ کلوں کا ملک کہا جاتا ہے آپ لوگوں نے ماؤنٹ ایورس کا نام تو سنا ہوگا لیکن اس کا نام کس کے نام پر رکھا گیا نہیں معلوم نا آپ لوگوں نے دنیا کی سب سے خوبصورت آبشاریں دیکھی ہوں گی لیکن کبھی پریوں کی آبشاریں دیکھی ہیں نہیں دیکھی نا دنیا کا پہلا سسپینشن پل کہاں بنیا گیا تھا دنیا میں سب سے پہلے لاؤن ٹینرز کس نے کھیلی دنیا کا سب سے بڑا کیک کس نے بنایا آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ جہاز وائٹ بردرز نے بنایا تھا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے جی ہاں دوستو ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے ویلز دنیا کا ایک انوکہ ملک جہاں سب کچھ الگ ہے چاہے برطانیہ کے شاہی خاندان کی شادیوں کی انگوٹیاں ہوں یا ریاضی میں استعمال ہونے والا مساوی کا نشان سب کچھ اس ملک کی بدورت ہم تک پہنچا ہے آج ہم آپ کو ویلز کے متعلق دلچسٹ حقائق کے ساتھ ساتھ ایسی معلومات بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ بالکل نہیں جانتے ہوں گے لیکن وزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا دوستو ویلز جنوب مغربی برطانیہ کا ایک خوبصورت ملک ہے جو اپنی ناہوار سالی پٹی پہاڑی قومی پارک مقصود زبان اور سلیٹک سکافت کے لئے جانا جاتا ہے ویلز کو ویلی زبان میں کائیمورو کہا جاتا ہے یہ ملک برطانیہ اور برطانیہ کے جزیرے کا ایک حصہ ہے جس کی سرحت اس کے محرک میں انگلینڈ اور اس کے شمال اور مغرب میں بہیرہ آئرش اور اس کے جنوب میں بریسٹل چینل سے ملتی ہے دوستو ویلز کی سرکاری زبان ویلش اور انگریزی ہے کارڈیف یہاں پر اس ملک کا دارہ لکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اور برطانیہ کا دسوہ سب سے بڑا شہر بھی ہے ویلز اپنی سیاستی اور سماجی تاریخ کو برطانیہ کے بھکی حصے کے طور پر قریب سے شہر کرتا ہے اور زیادہ ریلاقوں میں عبادی کی اکسریت انگریزی کو پہلی زبان کے طور پر بولتی ہے لیکن یہ ملک اپنی ایک الگ سکافتی شناکت برقرار رکھے ہوئے ہیں ویلش اور انگریزی دونوں ہی سرکاری زبانیں ہیں ویلز میں پانچ لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد ویلش بولنے والے بھی عباد ہیں یہ زبان شمال اور مغرق کے کچھ حصوں میں عبادی کی اکسریت بولتی ہے انیسویں صدی کے آخر سے اس ملک نے گانوں کی سرزمین کے طور پر شہرت حاصل کی جزوی طور پر ایسٹی فورڈ روایت کی وجہ سے کھیلوں کے بہت سے بینل اقوامی مقابلوں میں جیسے کہ فیفا ورلڈ کپ رگبی ورلڈ کپ اور کومن ویلت گیمز کی ویلز کی اپنی قومی ٹیم ہے الامپک گیمز میں ویلش کھلاری برطانیہ کے لیے برطانیہ کی ایک ٹیم کے حصے کے طور پر مقابلہ کرتے ہیں دوستو یہاں سنتی انقلاب کے بعد کانکنی اور دھاتکاری کی سنتوں کی ترقی نے ملک کو ذریعی معاشرے سے ایک سنتی قوم میں تبدیل کر دیا ساؤتھ ویلز کولڈ فیلڈ کے استعمال کی وجہ سے ویلز کی عبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا دو تہائی عبادی آج بھی کارڈیف سوانسی نیو پورٹ اور قریبی وادیوں سمیت ساؤتھ ویلز میں رہتی ہے نورتھ ویلز کے مشرقی علاقے میں مجموعی عبادی کا چھٹا عصہ رہتا ہے دوستو آج اس ملک میں سنتیں زوال کا شکار ہیں اور مشیت کا داروں میں دار پبلک سیکٹر ہلکی اور خدماتی سنتوں اور سیاحت پر ہیں یہاں لائیو سٹاک فارمنگ باشمول ڈیری فارمنگ کافی مشہور ہیں یہ ملک ایک خالص برامت کنندہ ہے جو قومی ذریعی خود کفالت میں اپنا عصہ ڈالتا ہے ویلز میں کسی بھی دوسرے یورپی ملک کے مقابلے میں فی مربہ میل کے علاقے پر سب سے زیادہ قلعے موجود ہیں یہاں کریفلی ویلز میں سب سے بڑا اور وینڈسر کے بعد یورپ میں دوسرا بڑا قلعہ ہے بدقسمتی سے ان میں سے بہت سے قلعے یہاں ویلش لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لئے بنائے گئے تھے دوستو ماؤنٹ ایوریس کا نام تو ہم سب ہی نے سن رکھا ہوگا یوں کہ اسے دنیا کی بلند و بالا پہاڑیوں میں گنا جاتا ہے لیکن اس کا نام کس کے نام پر رکھا گیا اس کا نام ویلش مین سر جارج ایوریس کے نام پر رکھا گیا تھا وہ سروے کرنے والا پہلا شخص تھا جس نے ابتدائی طور پر ماؤنٹ ایوریس کا نقشہ بنایا اور پہاڑ کا نام اپنے نام پر رکھ دیا ویلز میں برطانیہ میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی آفشار سالوو فالز اور بیٹری کیوڈ ہیں جسے برطانیہ میں سب سے زیادہ دیکھ جانے والی آفشاروں کے ساتھ ساتھ اپنی منفرت کہانیوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فیری گیلن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پریاں بستی ہیں تام آج تک کسی بھی شخص نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن یہ روایت صدیوں سے یہاں چلتی آ رہی ہے دوستو یہاں اینگلیسی میں مینائی پول دنیا کا پہلا سسپینشن پول تھا جسے بھاری ٹرافک لے جانے کے لئے بنایا گیا تھا اور تھاماس ٹیلی فورڈ نے اسے ڈیزائن کیا اس پول کو تیس جنوری اٹھارہ سو چھبیس کو کھولا گیا اس وقت یہ دنیا کا سب سے لمبا پول بھی تھا جس کی لمبائی تین سا چیاسی میٹر تھی دوستو بیل فراسٹ ویلش کے ایک موجد تھا جس نے رائٹ برادرانز سے آٹھ سال پہلے فلائنگ مشین بنا لی تھی اور آج ہمیں دنیا میں یہ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ رائٹ برادرانز نے جہاز کا نقشہ بنایا اور انہوں نے جہاز کو ایجاد کیا دوستو میجر وائلٹر ونگ فیلڈ جس نے اٹھارہ سو تیہتر میں لاؤن ٹینس کی ایجاد کی تھی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نائٹ کولڈ حال میں ہندوستانی ربٹ سے بنی ہوئی ایک کینز سے کھیلتے ہوئے اپنے گھار آیا جسے اس نے گھاس پر اچھالنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا اور ونگ فیلڈ نے بعد میں ایک کوائیت کا مجموعہ تیار کیا اور اٹھارہ سو چھوٹر میں اس کھیل کو سپیری سٹرائک کے نوان سے پیش کیا گیا جسے آج لاؤن ٹینس کہا جاتا ہے دوستو دنیا کا سب سے بڑا ویلش کیک ویلز میں تیار ہوا تھا جسے مارچ 2020 میں بنایا گیا تھا یہ تقریب کار مارتن میں بیکری کے لڑکوں نے منقعت کی تھی جنہوں نے اٹھائیس کلو وزنی ویلش کیک بنایا اور اس کا قطر صرف چھے فٹ سے زائد تھا اکتیس کلو گرام اجزاء کو ہاتھ سے اس میں ملایا گیا اور بعد میں سات فٹ کی گریل پر اسے لپیٹ دیا گیا دوستو ویلز میں ایک ایسا چھوٹا سا شہر بھی ہے جہاں دو ہزار سے زائد لوگ نہیں بستے اسے پیمبرو کیشئر کہا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے چھوٹا کیڈرل شہر بھی ہے یہ برطانیہ کا وہاں شہر ہیں جو مکمل طور پر قومی پارک کے اندر واقعہ ہیں ویلز میں تین قومی پارک ہیں جو ملک کی بیس ویسد ارازی اور شاندار قدرتی خوبصورتی کے پانچ لاکوں پر مہید ہیں اس میں سنوڈونیا نیشنل پارک اور بریکن ہینگر شامل ہیں دوستو برطانوی شاہی خاندان اپنی شاہی زندگی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن اگر ان کی شادیوں کی بات کی جائے تو ان کی بات ہی نیرالی ہے ان کی شادیوں میں استعمال ہونے والی اگوٹیاں ہمیشہ ہی ویلز سونے سے بنائی جاتی ہیں یوں کہ ان کا ماننا ہے کہ ویلز میں پائے جانے والا سونہ دنیا میں سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے برطانوی شاہی خاندان ہمیشہ اپنی شادیوں میں ویلز سونہ استعمال کرتی ہیں یہ روایہ دو در اٹھرہ میں ہیری میگن کی شاہی شادی میں جاری رکھی گئی تھی دوستو دنیا میں مساوی کا نشان ویلز سے آیا تھا یعنی کہ اس ایکول ٹو کا نشان اسی ملک نے ایجاد کیا تھا ویلز کے ریاضی دان رابرڈ ریکارڈ نے پندرہ سو بارہ سے پندرہ سو ٹھاون میں مساوی کا نشان ایجاد کیا اور جوا مائنس کے نشانات کے ساتھ الجبرہ کو برطانیہ میں مطارف کروایا دوستو دنیا کا پہلا ریڈیو پیغام ویلز سے بھیجا گیا تھا جسی اٹھرہ سو ستانوے میں گلیلیو موم میراکنی کی طرف سے بیجے کے دنیا کے پہلے ریڈیو پیغام کے طور پر جانا جاتا ہے ویلز کی آبادی تین شریعہ ایک ملین ہے تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں تقریباً دس ملین بھیڑے موجود ہیں اس لئے ویلز لوگ ہمیشہ بھیڑوں کے ساتھ مسلک ہوتے ہیں ویلز کا قومی نشان انیسویں صدی تک آئیس جونگ تھا جب اسے ڈیف اور ڈل سے تبدیل کر دیا گیا دنیا کے طویل ترین جگہوں کے ناموں میں سے ایک کا نام یہاں ہی پر شامل ہے جس کا نام لینا بہت مشکل ہے تاہم اس کا ترجمہ سینٹ تھیسیلیو کیویس کے تیز بھنور کے قریب سفید حیزل کے درختوں کی کھوکھلے میں سینٹ میری کے چرچ کے طور پر کیا جاتا ہے اس کا مکمل نام آپ اپنی سکین پر بھی دیکھ سکتی ہیں ویلز کو اکثر گانوں کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ملک اپنے سولو فنکاروں کے لیے بہت زیادہ محیور ہے ویلز کا قومی پرچم کسی بھی قومی پرچم کے باراکس دنیا میں سب سے الگ منا جاتا ہے جس میں ڈریکن شامل ہے یہ دنیا کے تین ممالک میں سے ایک ہے جن کے پرچم میں ڈریکن کی شکل برائیں گی ہے دوستو میل آرڈر کا پہلا کاروبار ویلز میں شروع ہوا تھا اور آن لائن آرڈر کرنا جو کہ آج ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ خاص طور پر گزشتہ سالوں میں سج ثابت بھی ہوا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میل آرڈر شاپنگ انڈسٹری جس کی مالیت اب عربوں ڈالر کی ہے یہ کیسے شروع ہوئی تھی پرائیس جونز جو کہ ایک وائلش ڈراپر تھا جو کہیں وست میں رہتا تھا اس کا ایک چھوٹا سا سٹور تھا اس نے یہ خیال تیار کیا جو آج پوری دنیا میں مشہور ہو گیا دوستو رگبی ویلز کا قومی کھیل ہیں اور اسے بینالکوامی سطح پر اٹھرہ سو کیاسی میں پہلی بار کھیلا گیا تھا ان سو ستانوے میں ویلش نے ویلز کے قومی اسمبلی کے قیام کے لئے ووڈ دیا لیکن چالیس سالوں میں پہلی بار ویلز کو قانونی طور پر برطانیہ کے اندر ایک علاق آئینی ادارے کے طور پر تسلیم کیا گیا دوستو ویلش محبت کا چمچ پوری دنیا میں ایک مشہور علامت ہے جو اصل میں مردوں نے اپنے عشق خاندان کے لئے ایک نشانی کے طور پر استعمال کیا تھا اسے آج بھی لوگ نباتے ہیں ویلز قدرتی حسن سے بھرپور ملک ہے اس کے زیادہ منظر نامہ پہاڑی ہے اور سنوڈونیا سے شمال مغرب تک برفانی دور کے نایاب اور مشہور اثار کا گھر سنوڈن لیلی جنو میں بریکن بینکز تک پھیلا ہوا ہے دوستو بریکن بینکز نیشنل پارک یورپ کے سب سے بڑے غار کے نظام کا گھر بھی ہے ویلز کے پاس یونیسکو کے تین سکاپتی ورثہ موجود ہیں دوستو ویلز میں سب سے قدیم درک چار ہزار سے پانچ ہزار سال پرانا ہے اس کی عمر بہت زیادہ قدیم ہونے کی وجہ تھے اسے ویلز میں ایک خاص اصیت حاصل ہے نیشنل بوٹنگ گارڈن آف ویلز میں دنیا کا سب سے بڑا سنگل سپین گلاس ہاؤس موجود ہیں جس کی پمائش ایک سو دس میٹر ہیں دوستو میمنے کا گوشت روایتی طور پر ویلش کھانے پکانے سے مزلک ہوتا ہے جس کی وجہ ملک میں بھیڑوں کی بہت بڑی جداد کا ہونا ہے ویلز میں بھیڑوں کی عبادی انسانوں سے بھی جارگنا زیادہ ہے یہاں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے جس کے پیروکار تقریباً 57 فیصد یہاں آباد ہیں بیلز اپنی زبان رسم روای تاتیلات اور مسیح کی سمیت ایک مقصود قافت رکھتا ہے یہاں ٹائم زون UTC پلس ون ہے جسے بریٹش ٹائم زون بھی کہا جاتا ہے جبکہ ڈرائیٹ سائٹ لیفٹ ہے اور کالنگ کورڈ پلس چٹالیس ہے اس ملک کے جھنڈے کی بات کی جائیں تو یہ دو رنگوں پر مشمل ہے سفیاد اور سبز اور اس کے اندر سرخ رنگ کا ڈرائگن بھی بنایا گیا ہے یہاں ٹوٹل ایچ ڈی آئی 0.901 ہے جو کہ کافی آئی ہے جبکہ کرنسی پاؤنڈ سٹریلنگ ہے دوستو آئی تک لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کس معلوماتی ویڈیو سے دوچھون دوست ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آرہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار کیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان